بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی سموسوں کی بہت ہی مزے کی ہے کیونکہ یہ ہے تندوری سموسے اور اس کی فرمائش بھی تھی کافی پرانی فرمائش ہے جو میں پوری کر رہی ہوں اور یہ تندوری سموسے بہت ہی لا جواب بنیں گے گھر میں پاکستان میں رہ کے ازبیکستان کا آپ زائقہ لیں گے کیونکہ یہ بہت مزے کے بنے ہیں اور ٹرائی کریں گے آپ اور مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے گا یہ کیسے لگے اور یہ ریسپی میں آپ سب کے لیے بڑی محنت سے تیار کیا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانے کہ یہ سموسے کیسے لگے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ مجھے بیلے ضرور پریس کیا کریں تندوری سموسے بنانے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا اور اس میں میں چھے ٹیبل سپون گھیر ڈالیں گے گھیر ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا یہ آپ کو میں ناپ کے دکھا رہی ہوں کہ میں اس میں چھے ٹیبل سپون گھیر ڈالوں گی اور جو دو کپ میدہ لیا نا تو سموسے کی ڈو جو ہوتی ہے نا ایک کپ میدہ تین ٹیبل سپون گھیر جاتا ہے میں دو کپ لے رہی ہوں تو میں نے چھے ٹیبل سپون اس میں گھیر ڈال دیا گھیر بڑا آرام ناپ سے آپ نے ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک اس میں شامل کی ہے اور اس میں نمک جائے گا گھیر تھوڑا سا پانی یہ ان کی ریسپی ہے لیکن میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ضرور ڈالوں گی اس کے ذائقے کے لیے اور آئندہ کے لیے آپ یہی اس کی ڈو جو بناتے ہیں نا ہر سموسے کی ایک کپ میں ہم نے ڈالا ہے تین ٹیبل سپون گھیر اور یہ دیکھ لیں میں نے ہاتھوں سے اچھا مسئلہ ہے تو یہ ایک ڈو سی جو جھوڑنی جاتی جیسے اس طرح ہوگیا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اچھا ہماری اچھی سی ڈو سموسے کی تیار ہوگئے اور ہاتھوں سے پانی ہلکا ہلکا سا لے کے اسے چھیٹے مارنے ہیں ایک دم پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اگر آپ سموسے جو بناتے ہیں نا دکان دار اس سے پوچھیں کہ آپ ڈو کیسے گونتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے کہ گھی سے گونتے ہیں پانی کا صرف چھیٹا جائے گا تو یہ اس طرح آپ نے سموسے کی ڈو گوننی ہے جو کہ عام سموسے بھی اگر آپ کا دیل چاہ رہا ہے نا بنانے کا علو والا سموسا کیمی والا سموسا یہ اس کی ڈو ہے بیس جو اس کے ہونی چاہیے ابھی یہ میں پانی ہلکا سا ڈال دی ہوں نا تو یہ سخت ہے آدھے کپ سے کم پانی میں نے لیا اور ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس لیے کہ جب بھی آئندہ کوئی بھی سموسا بنائے تو آپ ڈو اسی طرح ہی تیار کریں اب جو باقی پانی میرے پاس بچا ہے وہ بھی میں نے ڈال دیا یہ آدھے کپ سے کم پانی ڈالا ہے لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا اور اسی پانی میں میں نے پوری ڈو گون دینی ہے اتنی ڈو اس کی سخت ہے کہ میں سختی سے انگٹھا دباؤں گی نا تو یہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سخت ہیں ابھی اس میں فی الحال میں نے زیرہ ڈالا ہے ہافٹی سپون جو کہ وہ ڈالتے نہیں ہیں اگر آپ ڈالنا چاہے ڈال لیں میں تھوڑا سا ڈال لیں زائکے دار مزیدار سا لگے گا اس کا زائکہ تو یہ جو میں سختی سے اسے دباؤں ہی ہونا یہ ہے اس کی ڈو اور اسے ڈھک کے رکھ دینا ایک سائیڈ پہ تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ گرمی ہے تو وہ جلدی اس کی ڈو تیار ہوتی ہے چکن لیا ہے میں نے بڑے بڑے پیسیز ہیں جیسے ہم چکن ہم مگوائے تو اس میں یہ پیسیز ہمیں ملتے ہیں میں نے وہی لیے اور یہ چھوٹے چھوٹے جیسے ہاتھ والا کیمہ نہیں ہوتا اس سے تھوڑے بڑے چمس بنانے ہیں اور یہ ہے میرے پاس چکن کے پیسیز میں نے چار سو گرام کے قریب لیے ان کو میں نے سب کو جیسا کہ پیس الگلہ کر کے دکھائیں وہ کر دیئیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے اور اس میں ڈیر ٹی سپون میں نے لیسن ادرکہ پیسٹ ڈالا نمک حسب زائقہ ہاف ٹی سپون میں ڈال دیں کالی مرچ اس میں only تین چیزیں جاتی ہیں نمک کالی مرچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ ہے ایک پھل بڑی پیاس لی میں نے اسے چھوٹ کیا یہ پیاس گئی اور کوئی مسالہ نہیں اس میں جائے گا ایکسٹر اگر ڈالیں گے تو آپ کو وہ زائقہ نہیں ملے گا جو ان کے سموسوں کا آپ کو ملتا ہے تو آپ فیلحال یہ زائقہ ضرور چیک کرنا ہے جتنے میں نے مسالہ ڈالیں اسی میں ہی بنانا ہے یہ بہت مزے کے بنیں گے اور یہ ڈو میں آپ کو دکھانے ہیں تقریباً بیس منٹ کے بعد اور یہ جو لیئر سی دکھا رہے ہیں چیک کرواری ہیں آپ نے اسی طرح دبا دبا کے دوبارہ جیسے گونتی ہیں اس طرح آپ نے کرتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے سموسیں ہیں توڑیں گے تو اس میں لیئر سی نظر آئے گی دوسرے سموسیں بھی بنائیں تو تب بھی آپ آپ اسی ڈو کو اسی طرح ہی آپ نے دبا دبا کے ایک لیئر سی بنانی ہے اس سے سموسہ بہت مزیدار خستہ بنے گا جو لیئر میں نے دبا دبا کے بنائی ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے بنا کے رکھ دی تھی اور دس سے پندرہ منٹ اسے میں نے چھوڑ دیا ڈھک کے پیڑے بنانی ہے چھوٹے چھوٹے یہ تقریباً ہمارے ساتھ سموسے بنیں گے اتنے ہی آپ نے بنانی ہے دو کپ میدے میں زیادہ یا کم نہیں بنائیں گے پرفیکٹ اس کا سائز ہوگا اب اسے میں نے اٹھانا ہے اس پیڑے کو اور دیکھیں آپ میں ہلکا سا دبا رہی ہوں تو یہ بہت سوفٹ ہو چکی ہے دو ہماری پہلے بہت سکت تھی تو بس یہ نشانی ہے کہ یہ ہو چکے ہیں پہلے سے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے میدے سے آپ نے ضرور اسے رول کرنا ہے رول سے ہی پھر یہ ہمارا سموسہ چپکے گا میدہ لگائیں گے تو ہمارا سموسہ اچھا سا چپکے گا اور اسے ہاتھ کی ہتھیلی سے دبانا ہے گول سے اس کی روٹی سی بن جائے اور اس کے بعد اسے رول کرنا ہے رول کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ کنارے پتلیوں اور درمیان میں یہ موٹا ہو موٹا ہوگا تو سموسہ ہمارا اچھا نرم خستہ بنے گا اگر پتلی روٹی بنائیں گے تو وہ بہت پتلا سا خول سا آپ کو لگے گا تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور میں اس کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنے ہی موٹی اس کی روٹی بنائیں گے یہ آپ چیک کرلو جو عام روٹی بناتے ہیں اسے تھوڑی سی موٹی ہے عام سموسہ بناتے ہیں تو بہت پتلا سا بھیل دیں اس میں بس ان کے سموسوں میں اور ہمارے سموسوں میں اتنا فرق ہیں ہم ہاف کرتے ہیں یہ گول جیسے روٹی بھیل لی ہے میں نے تو وہ لوگ اسے پورے سموسے ہمارا یہ دو سموسے ہمارے بنیں گے ان کا یہ ایک سموسہ بنتا ہے یہ آپ اس کی لیئر دیکھ لیں میں نے کتنی موٹی رکھی ہے اور یہ ساری تمام روٹی اس کی بھیل لی ہے میں نے ٹوٹل ہمارے ساتھ سموسے بنیں گے اگر ہم نارمل سموسے بنائیں تو یہ چودہ سموسے بنتے ہیں تو ان کے سموسوں سے دیکھا جائے تو ہمارے یہ بنیں گے ساتھ سموسے تو سموسوں کی تیاری کرتے ہیں کہ وہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیچے والا حصہ ہے اور اوپر والی نوک ہم نے تیار کرنی ہے تو یہ ہم نے پانی لگانا ہے نیچے تک نہیں لگانا صرف اوپر اوپر لگا کے تو اس کے دونوں کناروں کا پکڑ کے جوڑنا ہے اوپر نیچے نہیں رکھنا صرف یوں کر کے جوڑنا اور اتنا جوڑنا ہے کہ بس ہلکی سی اس کی ہاتھ میں دباؤں زیادہ دبائیں گے تو سموسہ چھوٹا آجے گا اس چیز کا اپنے دھیان دکھنا ہے اور نیچے تک آپ نے اسی طرح ہی دباتے جانا ہے اور نیچے والا حصہ چھوڑ دینا ہے اور اچھا سا دبا کے اسے پیک کرنا ہے اور یہ ہے اس میں وہ جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی وہ اس میں کرنی ہے دبا دبا کے اندر تک لے جائیں اور فیلنگ کریں گے تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے دھیان سے فیلنگ کرنی ہے اور بہت ہی مزے کہ یہ سموسیں مجھے تو لگیں ہیں بہت مزے دار آپ نے بھی ٹرائے کرنے ہیں یہ جو باقی حصہ بچہ تھا اسے پانی سے لگایا اور اوپر اس کے دوسری طرف رکھ کے اسے دبا دینا ہے یہ بہت اچھے چپک جائیں گے اور دھیان رکھنا ہے کہ کیسے چپکانا ہے کتنا حصہ دبانا ہے یہ اس چیز کا رکھنا نہیں تو بڑے پتلے پتلے لمبے لمبے ہمارے سموسے بنیں گے اس طرح وہ بھی جس طرح وہ دبا دبا کہ اس کی لیئر بنائی یہ بھی کر لیا اور اس میں وہ فیلنگ ڈال دی اور یہ جو نیچے والا اس طرح سے پانی لگایا اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا یہ اس طرح اور اسے دبانا ہے اور پھٹے نا یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے جہاں سے آپ کو نظر آئے سراخ اینڈ میں یا لگاتے ہوئے تو اسے اچھا سا دبا دینا ہے اور یہ ہمارا سموسہ تیار ہے یہ ہے ہمارا تندوری سموسہ ہماری شیب اور ہوتی ہے ان کی شیب دوسری ہے یہ ذرا لبوتری ٹائپ چیسے ہوتے ہیں اس طرح ہے اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اوریجنل شکل دیں میں نے بھی کوشش کی ہے وہی شکل دون تیار ہو چکے ہیں اب اس کی تیاری کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے مجھے ہلکا سا سراخ نظر آئے تو میں نے وہی سے ہلکا سا اسے دبا کے بند کر دی اب یہ رکھیں ایک سائٹ پہ اب اس کے اوپر جو لیئر لگانی ہے وہ کیا کرنا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انڈا لیا اسے اچھا سا کلر دینا ہے اور اچھا اچھی سی لکھ آئے تو اس کے لئے وہ لوگ ڈالتے ہیں یہ ہے تیل کوئی بھی تیل لگا لیں لیکن وائٹ تیل اچھے لگتے ہیں کلر اس کا گولڈن سا ہوگا تو اچھا لگے گا مکس کر لیں اچھا سا اور یہ ہم جو ہمارے اوپر والے اس کے لیئر ہوگی نا سموسوں کا حصہ ہوگا وہاں ہم نے اسے لگانا ہے ڈبونا ہے اس سی سائٹ کو پورے کو نہیں پچھلی سائٹ پہ ہلکے سے ہاتھ سی انڈا لگانا ہے یہ جو ہے یہ جو ہم جس سے چپکائیں گے ادھر جائے گی یہ فرنٹ ہوگا سموسے کا اس کو اس میں ڈبویا اور اچھا سے کر لیں کہ اس میں تیل چپک جائیں اور دوسری سائٹ پہ ہلکا سا ہاتھ انڈے والے لگانا ہے تاکہ وہ جہاں میں چپکاؤں تو وہ اچھا سا چپک جائیں اس طرح کر کے تین سے چار سموسے کر کے میں اس میں تیاری کرتے ہیں اس کو کیسے ہم نے تندور میں لگانا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا تین سے چار سموسے تیار کر کے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں لگاتے جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک پتیلہ لیا یہ نیچے سٹینڈ رکھا ہے جو سموسا گرے گا سٹینڈ پہ گرے گا گرتے ضرور ہیں اور اسے پندرہ سے بیس منٹ پہلے میں نے گرم کر لی ہے گرم ضروری ہے گرم نہیں ہوگا تو سموسے آپ کے چپکیں گے نہیں اس کے ساتھ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اکثر میں اسی میں بیک کرتی اس لئے یہ اس کا حال ہے پتیلے کا اور یہ ہلکے آرام سے لگا لیں گے پتیلہ گرم ہے ہاتھ جلے نا یہ چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے ہلکا سا جس سائٹ پہ میں لگا رہی ہوں پتیلے کو چپکا رہی ہے وہاں انڈا لگانا بھولنا نہیں ہے اور یہ میں نے تمام سموسے لگا دی ہے اسے اچھا سا ڈھکنا ہے کہیں سے سٹینڈ نہ نکلے اور پہلے تو میں نے میڈیم آگ پہ اسے گرم کیا اسی پہ میں نے دو سے تین منٹ اسے رکھوں گے اس کے بعد میڈیم سے تھوڑی آگ کم کرنی ہے اور دیکھتے رہنا ہے بیس منٹ کے بعد چیک کرنا ہے بسم اللہ الرحمنی رہی میں نے بیس منٹ میں بھی دیکھا ابھی اس کے کلر نہیں آیا تھا تو میں نے اسے سٹینڈ پہ رہنے دیئے اس طرح کلر آنا چاہئے کلر چپکا ہوا اتنا نہیں آئے گا جتنا کہ آپ سٹینڈ پہ رکھے لگائیں گے سٹینڈ ضرور رکھنے نہیں تو آپ کے جو سموسے خود بخود گرتی ہیں یہ جیسے جیسے تیار ہوتے تو نیچے گریں گے تو جل جائیں گے سٹینڈ رکھنا بہت ضروری ہے اگر سٹینڈ نہیں ہے تو آپ پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں سٹینڈ رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا یہ ابھی کلر نہیں ان کا صحیح ہے تو میں دوبارہ سے رکھ رہی ہوں اور آگ میں نے میڈیم سے تھوڑی کم رکھی یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی خود بخود گرتے جائیں گے سٹینڈ پہ اور یہ سکھتے جائیں گے جیسے اچھا کلر آئے گا تو میں سموسے سارے تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام سموسے جیسے میں نے آپ کو دکھایا آپ بنائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ یہ بہت مزے کے بنے ہیں پیٹیسنی جیسے ہوتے ہیں یہ اسی ٹائپ کے ہیں ہمارے بہت آئیلی سموسی ہوتے ہیں یہ دوسرے طریقے سے بنے ہیں بیک بھی کر سکتے ہیں اور ائر فرائر میں بھی اسے آپ بیک کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی مرضی ہے لیکن جس طرح میں نے کیا آپ کریں گے نا تو مزہ ہی آ جائے گا پتیلے میں سے ایک دفعہ آپ نے بیک کرنا ہے اور مجھے کمنٹ موکس میں بتانے کہ کیسے لگے کیونکہ یہ بہت مزے کے ہیں مجھے تو یہ بہت پسند آئے ہیں ان کی چٹنی ہوتی ہے ٹاماٹر اور پیاز اگر ہری مرچیں اس میں ڈالنا چاہے تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان کا الگی مزہ ہے لیکن کیچپ اگر پسند کرتے ہیں تو کیچپ کے ساتھ کھا لیں بہت ہی مزے دار خستہ کرسپی سوف بھی ہیں کرسپی بھی ہیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کرلیں ساتھ مجھے بیلے ضرور پریس کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ